السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے قریب ابو عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے کیا مطلب اس کا کہ جو جلیل القدر صحابات ہے جلیل القدر صحابی کا گھر تھا اس کے نام سے آج مسجد بن گئی کلی میں نے شاید آپ کو دکھائی دیا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد وہ ان کا گھر تھا وہاں اور یہ ابو عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا آج یہ مسجد کی شکل میں ہے الحمدللہ اور آباد ہے حرد بلال بھی دکھائی تھے میں نے آپ کو حرد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبی کی قبلے کی دیوار سے آگے چلنا پڑتا ہے مسجد نبی کی جو قبلے کی دیوار ہے قبلے کی دیوار ہے اس سے آگے پار کر کے چلنا پڑتا ہے اچھا یہ ابو عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حیال الصلاح کی طرف پڑتی ہے مسجد نبی اللہ کے نبی کی مسجد مسجد نبی حیال الصلاح کی طرف تھوڑی سی آگے چلنا پڑتا ہے حیال الصلاح کی طرف چلیں گے تھوڑی سی آگے یہ فاصلہ نہیں ہے اب تو یہ بیلڈنگیں بن گئی روڑ بن گیا اس وقت تو کیا تھا اس وقت تو خالی تھا توراں تھوڑی دیر میں مسجد نبی اب تو ادھر 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 راستہ اب بھی زیادہ دور نہیں ہے نزدیک یہ بلکل قریب بہت قریب ہے بہت قریب ہے ابو ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تھا اور آج ان کے نام سے مسجد ہے مدینہ منوران یہ رہی ہے ابی ادھر غفاری دیکھ رہے ہیں ابی ادھر غفاری ابی ادھر غفاری رضی اللہ عنہ ان کا یہ گھر تھا یہ چلو اور دکھا دیتے سائر سے اللہ کی شان اللہ کی شان بس انسان اللہ کی فرما برداری کی طرف چلے ظاہر اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہو رہا ظاہر اعتباس کو اس کی عزت نہیں ہو رہی ظاہر اعتباس کو اس کے لوگ قدر نہیں کر رہے ظاہر اعتباس ہے ہاں یہ مسجد نبی ہے وہ سامنے مسجد نبی ہے وہ سامنے جو مینار نظر آ رہی ہے وہ مسجد نبی ہے نظر نہیں آ رہی سائیڈ میں ہے حیال السلا کی طرف ہے لیکن وہ چھتریاں تو دور دور تک ہے وہ اس مسجد کے اسے جب سیدھ سیدھے چلیں گے قبلے کی طرف تو چھتریاں کا کنارہ آئے گا حیال فلاہ کی فلاہ والا محرحال یہ مسجد یہ سامنے تھوڑی آگے حیال السلا کی طرف ہے بیسے اصل جو مسجد کی بڑھتے 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 یہاں سے بیرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ یہاں ہم سب کا تمام انسانوں کا امتحان لے رہا ہے آجمائش کر رہا ہے بس اس کی نافرمانی نہ ہو اس کی فرما برداری ہو وہ ساری عزت ہے تو اس کی ہاتھ میں ساری قدرت تو اس کی ہاتھ میں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی اللہ کی نافرمانی کر کے ہم عزت حاصل کرنا چاہیے نہیں ہو سکتا اور اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں ظاہر اعتبار سے ظلیل ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں بہت خوشی کی بات ہے یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے تمام صحابہ کے ساتھ یہی ہوا ہے فرما برداری کر رہے ہیں خدا کی اور ظلیل ہو رہے ہیں ان کے تمام انبیاء کی یہ ملتی ہے یہ بات اور تمام صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے لیکن بعد میں ہمیشہ کے لئے ان کو عزت دے دی دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ایمان کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے کاش ایمان بہت بڑی دولت ہے ایمان کو ہم سمجھ جائیں تمام مسئلہ آسان ہے تمام مسئلہ آسان ہے چھوٹے چھوٹے گھر تھے آج وہ جنت کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی مسجد ہے اور گھر تو اور بھی چھوٹے ہوئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ